مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کی یہ جو ارگنائزیشن ہے وہ سماعت کے لیے عوام کے لیے تمنگانے کے عورتوں کے لیے پچھوں کے لیے آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں وہ کام جو نہ لیڈر کرتے نہ گورنمنٹ کرتے نہ میسٹر کرتے لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ لوگ سب ملکے کریں گے تو یہ کام بہت اچھا ہوگا اور ان سارے جو سارے لوگ مصیبت سے رہے ہیں تکلیفیں اٹھایا رہے ہیں نائنصابی ہو رہی ہے ان سب کو آپ سب ملکے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے اور ہم بھی آپ سب کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم بھی یہی کے رہنے والے ہیں اور ہمارا بھی یہی ارنائی یہی مقصد ہے جو آپ سب کا میں سماعت میں سیاست میں گورنمنٹ کے کاموں میں جہاں جہاں نائنصابی ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ سب سے اچھا کام عورتیں کرتی ہیں اور وہ عورتیں کرتی ہیں جو نہ لیڈر ہیں نہ منسٹر کیونکہ وہ سب سیاست اور غرور کے ساتھ نہیں رہتی وہاں جاتی ہیں جہاں نائنصابی ہو رہی ہے جہاں ایک مرد نہیں جا سکتا اور اس کی نظر نہیں جاتی اس لیے چاروں طرف دیکھئے تو آج ہم ایک مارکٹ کچھر میں آگئے ہیں جہاں ہر چیز بیچی جا رہی ہے مزار سیاستر مگر ایک رائٹر کا پینٹی ایک آرٹیسٹ کی آواس ایک عورت کی ملنا پیار اور امن اور شانتی کے لیے اس کے جیب گانے والے گی جہاں ان سب کے ساتھ اورتے ہیں تو ہم سب مل کر آگے بڑھتے ہیں اور ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے اور آپ لوگ جو اس میں بڑے کاف کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ضبور نہیں جائے گا میں بھی ایک رائٹر ہوں میرا بطن کی ضبور اس لیے میں جانتی ہوں کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہماری پرابلم کیا ہے آج ہم کو کیا کیا چلیے شاہد آپ کو یاد ہوگا کہ مل کی تفصیم کے بعد پورے بھارت میں مذہبی رائے جھگڑے ہوئے بنگالی، اندرابی، یوپی والے مہاراشتر والے کے رہنے کے بھی بڑے بڑے جھگڑے ہوتے گئے مگر ہیڈراباد میں کبھی فرقہ بارانہ جھگڑے نہیں ہوئے ہیڈراباد میں یوپی کے لوگ بھی آئے مہاراشتر سے آئے بنگال سے آئے پنجاب سے آئے دکن کے لوگوں نے ہم لوگوں نے انہیں پیار، امن، شانتی کے ساتھ رکھا اور وہ سب آج دکنی ہوگے دکن کے رہنے والے ایک آدمیے کو آپ زاروں میں پہچان دیتے ہیں چاہے وہ دلوں ہوئے یا مسلمان ہوئے یا سکھ ہو یا پاکشی ہوئے مگر ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے، ہماری جبان ایک ہوسرے سے ملنے کا امتاز ہم سب کا ایک میں ایک رائٹا لوں میرا وقتا میرا گھن اس لئے میں جانتے ہیں کہ سعود کا یہ کلچہ تکیار شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پورے انڈیا نے مجھ کی تقسیم کے بعد سے آج تک مذہب کے نام پر تکیار کے رنمبال سیاسی میڈروں نے اپنے پائنٹ آئی ویو سے بہت بڑے بڑے پساز دلائے جھگڑے ہوتے یو پیو والے بدگاریوں کا نہیں آنے دیتے پنجاب میں یو پیو والوں کا جانا بلتا مگر دکن میں حضر آباد میں کبھی فرقہ والا نہ لگائی چھکڑے نہیں ایک نوجوان ایک نوجوان کسی نوکری کے لیے کسی دپارٹمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا نہ پڑتا تھا کہ وہ پنجابی رہے یا بنجابی رہے یو پی کا ہے یا پنجاب کا رہے لیکن دکن میں حضر آباد میں انڈیا کے لوگ پرسوں میں سے لے آکر بلتے اور وہ دکنی ہو گئے ایک دکن کا رہنے والا حضر آبادی کو آپ پزاروں میں پہچان لیتے ہیں آپ دکن کے کسی شہر کے باسی ہیں دکن کے باسی ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں مگر ہمارا کلچر ہماری زبان ہمارا کھانا سب ایک ہے آپ اندر پردیش کی خورت عورت ساڑی پہنج بھیجے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ والوں پر ازیزہ بہت کی ہے دکن کے کھانے ایک ہیں دکن کی دھولی ایک ہے کھٹی دار کھٹی بھیجانی امبادے کی بھادی یہ سارے خانے دکن کے ہر دکن پسند کیے جاتے ہیں ہمارے سکھتر کو دکن کے سادنوں نے سوکھیوں نے شاعروں نے ہر زبان کے رائٹر نے مل کر بنایا ہے تردو اور اردو کے سنیم سے دکنی زبان بنی ہے اور اب یہ سب ہم سب کے بھلنے کی زبان ہے بھولی دیوانی کے گیت مل کر کہتے ہیں ساؤت انڈیا کلاسکت سنگیت کے سرطہ بھی انڈیا کے دوسرے شہروں سے الک ہیں ٹی وی پر کسی ایک گانے والا جوڑاک شروع کرتا ہے تو آپ سنکالی پہتان دیتے ہیں کہ یہ گانے والا ساؤت کا ہے دکن کا ہے سارے بھارت میں فرقہ وارانہ لڑائی جھگڑے ہوتے لیتے ہیں مگر دکن میں ہدراباد میں اندرہ پردیش میں کبھی مذہب کے نام پر کوئی ہنگامہ نہیں ایک اندرہ پردیش کے بدنے والے کو آپ بھارت کے کسی بھی شہر میں پوراڈ پہتان لیتے ہیں بہے لوگوں کی آگے جھپ کر سلام کرنا نمستان کرنا اور وہ اردو بات کرتا ہے اردو تو اس کی اردو بھی ناک انڈیا کی اردو سے الگ ہے دکن کا ہر آدمی تیردو جانتا ہے آمزہ پردیش کی ہر عورت ساری پہنتی ہے چاہے وہ اندون ہو یا مسلمان ہو بالوں کا جوڑا پہنتی ہے لڑکیاں شادی سے پہلے ساری نہیں پہنتی ہے شادی کے بعد پہلی بار زلن کے گرے میں کالی پوت کا ہاتھ آتے ہیں یہ سوہاک کی ہی شادی ہے اور دندو مسلمان دونوں شادی کے دن کالی پوت کا یہ ہاتھ زلن کو تہماتی ہے ہی شادی ہے ہزراباد کے کھانے ہزراباد کا کمچہ پورے انڈیا میں پورے وڑ میں پلتانا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے اسکول کے سب بچے اندریس کے ساتھ تیردو میں بھی باپ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی تیردو میں باپ کرتے ہیں بولی دیوالی کے جن سب مل کر جیل جاتے ہیں مل کر بولی کھیلتے ہیں دیوالی کے دن ہمارے اگھر کے ساتھ میں بھی ہم زیرے جلاتے ہیں مہرم کی پیرالا پڑھو کو مہرم کے علم کے ساتھ ساتھ ہندو بھی جاتے ہیں دکن کا کلچر زبان کی زبان کو دکن کے شاعروں نے فنکاروں نے ملکت بنایا ہے ترگو کے مررٹی کے ہندی کے رائٹر شاید آج بھی ہم سب کے ساتھ گل کر بیٹھتے ہیں اور اپنے چاروں طلب پھیدی ہوئی درشت سیاسی حالات پر اپنی کہانیاں اور شاعری سناتے ہیں سعود کی کلاسی کا سنگیت کی سلطابی علیہ کے دوسرے شہروں سے الگ ہے ایک گانے والا جب راک شروع کرتا ہے تو آپ اس کا علاپ سنکر ہی بیتار لیتے ہیں کہ یہ سعود کا گانے والا ہے دکن کا کلچر بھی الگ ہے بڑے دووں کے آگے جھکر سلام کرتے ہیں جہاں ہے کہ بھئے لوگ بیٹھے ہیں ان کے تیسے جا کر تھڑے تھے جاتے ہیں